السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ تو کل کے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ وظائف النقود اور خصائص النقود ایسے ہی وظائف البنک المرکزی جیسے انڈیا کا ریزر بینک آف انڈیا ہے تو اس کا کام کیا ہے جو ہمارے پاس کرنسی ہے جو نقد ہے اس سے ہم کون کون سا کام لیتے ہیں کون سا مین کام یہ کرتا ہے اور اسی طرح سے اس کی کیا خصوصیات ہیں اس کو بھی ہم جانیں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں وظائف النقود پہ یعنی منی کے جو فنکشنز ہیں منی کون کون سا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے وظائف النقود کا مطلب سمجھ گئے کہ پیسہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس سے ہم کون کون سا کام لے کے ہیں پیسے سے ہم کون سا کام کرتے ہیں ایسا نہیں کہ پیسے سے ہم سامان خریدتے ہیں صرف یہی ہے بس اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد کے لیے ہم پیسے کو استعمال کرتے ہیں تو ان میں سے پہلا ہے وسیلت تبادل سب سے پہلی چیز یہی ہے اور سب سے اہم چیز یہی ہے پیسہ اصل میں وسیلت تبادل ہی ہے پیسہ بداتے خود کچھ بھی نہیں ہے پیسہ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے کہ پیسہ بداتے خود کچھ نہیں ہے یہ صرف وسیلت تبادل ہے آپ نے دیکھا ڈیمورٹائزیشن کے موقع پر پیسے کو حکومت نے کہہ دیا کچھ نہیں ہے زیرو ہو گیا لیکن کیا جن کے پاس سونا ہے جن کے پاس بیلڈنگ ہے جن کے پاس کوئی فکسٹ ایسٹ ہے جیسے مشین ہے ٹریکٹر ہے بس ہے گاڑی ہے گھوڑا ہے کیا اگر کوئی شخص کہہ دے کہ اس کی کوئی ویلو نہیں ہے کیا کوئی شخص کہہ بھی سکتا ہے ایسا نہیں کہہ سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا اسے ایسا کہہ ہی نہیں سکتا وہ شخص اس لیے پیسہ بداتے خود کچھ نہیں ہے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں پیسہ بداتے خود کسی ملک کے لیے کچھ نہیں ہے اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو ہر ملک اتنا پیسہ چھاپ چھاپ کر کے اپنے شہریوں کو دے دیتا کہ شہری اپنے گھر ہی میں بیٹھے رہتے اور صرف نوٹ ہی گنتے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس بات کو دھیان سے سمجھیں کہ پیسہ بداتے خود کچھ نہیں ہے پیسہ ایک وسیلت تبادل ہے سامانوں کو خریدنے کا سامانوں کو لینے یا بیچنے کا ایک ذریعہ ہے ہم اس سے کوئی سامان خریدتے ہیں کوئی سروس خریدتے ہیں یہی ہم سب سے بڑا وظیفہ اس سے حاصل کرتے ہیں سب سے بڑا کام نقد سے ہم یہی کرتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس وحدت الحساب ہے یعنی اس سے حساب کتاب کا اندازہ لگایا جاتا ہے کس کا کتنا نقصان ہوا اسی روپے پیسے سے ہی نقد سے ہی ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس سو روپے تک کا سامان ہے اس کے پاس ایک کروڑ روپے تک کا سامان ہے اس سامان کی قیمت اس وقت دس روپیا ہے بیس روپیا ہے پچاس روپیا ہے تو یہ ایک قیاس کرنے کا عالی ہے فلا کمپنی میں نقصان ہوا فلا کمپنی میں گھاٹا ہوا کتنا ہوا کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا یہ سب ہم اسی پیسے سے کرنسی سے جانتے ہیں چاہے وہ انڈین کرنسی میں کہا جائے یا ڈالر میں کہا جائے یا ریالات میں کہا جائے یا دینارات وغیرہ میں کہا جائے پانڈ میں کہا جائے کسی بھی شکل میں ہم کہیں اسے لیکن وہ ایک کرنسی ہی ہوتی ہے جس سے ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ کس کا کتنا کب کہا نقصان ہوا تو دوسرا کام سب سے اہم اس کا کام ہے وحدت الحساب یعنی وحدت المقیاس للأشیاء اور تیسری چیز یہ بھی سب سے اہم ہے مخزن للقیمہ ٹھیک ہے مخزن للقیمہ یعنی وسیلت الادخار ہے سیونگ فیسلیٹی ہم کو یہ دیتا ہے ہم اپنے فیوچر کے لیے اس کو سیو کر سکتے ہیں فیوچر میں ہم اس سے بینفیٹ اٹھا سکتے ہیں فائدہ لے سکتے ہیں اس پیسے کو اگر ہم سیو کر دیتے ہیں لیکن کیا آپ کچھ چیزوں کے علاوہ سارے چیزوں کو سیو کر سکتے ہیں ایک جانور کو آپ سیو کر سکتے ہیں کچھ سالوں کے لیے نہیں کر سکتے ہیں کچھ دنوں بعد ہو بودھا ہو کر گئے ختم ہو جائے گا سونا آپ سیو کر سکتے ہیں لیکن دان چاول گی ہوں یہ آپ کئی سالوں تک نہیں سیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیسہ جو ہے آپ اسے کئی زمانوں تک سیو کر سکتے ہیں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں کسی سے چھپا کے رکھ سکتے ہیں چھوٹی سی جگہ میں رکھ سکتے ہیں تو اسے محفوظ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ رکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو یہ سب سے بڑا فائدہ وظیفہ اس کا یہی ہے اور اسے آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں جب ملک رکھ کر لے جائیے جھولے میں رکھ کر لے جائیے بیگ میں رکھ کر لے جائیے پرس ملک رکھ کر لے جائیے کہیں بھی آپ کو لانے لے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے تو عام طور پر وظائف و نقود یہی ہیں کہ وسیلت تبادل ہے یہ اور حساب و کتاب کرنے کا ایک مقیاس ایک وحدہ ہے اور قیمتوں کو سیو کرنے کا ویلوز کی سیونگ کے لیے بھی یہ کام آتا ہے اس سے پہلے ہم نے اب تک ہم نے پڑھا کی وظائف و نقود کیا ہے اب ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا انواء النقود ہمارے ہاتھوں میں جو کرنسی ہے اس کی کتنی اقسام ہیں ہم تو صرف ایک ہی کرنسی جانتے ہیں یا دو طرح کی ایک تو سکھا والا اور دوسرا نوٹ والا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی کرنسی ہے جسے ہم نہیں جانتے یا ہمیں جاننا چاہیے اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم شروع سے آتے ہیں یعنی ہم ابتدا سے آئیں گے کہ کرنسی کیسے ابتدا ہوئی اور اس وقت کرنسی کہاں تک پہنچ چکی ہے کتنے لیول تک تو سب سے پہلے نقد کو استعمال کیا گیا سامانوں کے شکل میں سامانوں کی شکل میں نقد کا کام ہم نے لیا جیسے جو ہم نے بتایا آپ کو کی بارٹر سسٹم میں یعنی نظام المقایضہ میں لوگ سامان دے کر کے سامان لیتے تھے سامان دے کر کے سرویس لیتے تھے سرویس دے کر کے سرویس لیتے تھے کہ بھائی چلیے میں آج آپ کے یہاں ایک گھنٹہ کام کر دیتا ہوں دو گھنٹہ کام کر دیتا ہوں آپ ہمارے یہاں کر دیجئے گا ابھی بھی کہیں کہیں پر یہ چیز ہوتی ہے اور ہم نے خود اور آپ نے خود اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ جب دھان روپائی کے ایام میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے یہاں بھی دھان تیار نہیں ہوا ہے اس کا جو بیج ہے ابھی تیار نہیں ہوا ہے تو وہ موقع دیکھ کر کے کسی دوسری کے ہاں جا کر کے دو دن کام کر دیتا تھا اس بات پر کہ بھائی آج میں خالی ہوں تو میں آج کے ہاں آپ کے ہاں کام کر دیتا ہوں اور جب آپ کا ہو جائے گا تو آپ ہمارے ہاں کام کر دیں گے تو یہ سرویس ابھی بھی چند سالوں پہلے تھی ابھی بھی بہت ساری سرویسیں اس کی ہیں جیسے جن کے پاس ٹریکٹر ہوتا ہے تو جن کے پاس ٹریکٹر نہیں ہے وہ جا کے کہتے ہیں بھائی کی پیسہ تو نہیں ہے لیکن میں آپ کے کھیت میں روپائی کرا دیتی ہوں یا کرا دیتا ہوں کام کر دیتا ہوں آپ کے کھیت میں اور اس کے بدلے میں آپ ہمارے کھیت کی جتائی کر دیں گے تو ابھی بھی بارٹر سسٹم کا جو ایک روپ تھا ایک شکل تھا آج بھی موجود ہے نظام وقاضہ کے طور پر تو اسے ہم کہتے ہیں پہلی شکل کیا ہوگی انوال نقود کی انوال نقود السلعیہ یعنی سامان جو یعنی سامان جو تھا وہی اصل نقد کا کام کرتا تھا اور اسی میں سے جیسے سلعود خدمات ہو گیا مثال ہے یہ مثلا اور سونا ہے فضہ ذہب تو چاندی کو بھی استعمال کیا گیا سونے کو بھی اسی شکل میں استعمال کیا گیا سونا لوگ دیتے تھے اس کے بدلے میں کچھ لیتے تھے بھلے ہی سونے کی شکل ہوتی تھی یعنی اس کو ایک سکھا کا نام دیا گیا تھا جیسے دینار اللہ کیسی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا دیرہم تھا اس کی شکل دی گئی لیکن وہ یہی تھا اسے ہی قیمتی پتھر جو ہوتے تھے اس کو بھی نقد کی شکل میں استعمال کیا جاتا تھا ایسے ہی کوئی چمڑا ہے قیمتی چمڑا یا قیمتی کوئی بھی چیز زمین سے نکلی ہوئی کان وغیرہ سے نکلی ہوئی کوئی قیمتی چیز اس کو بھی لوگ نقد کے شکل میں استعمال کرتے تھے اب دوسری شکل جو آئی اور جو ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے اس سے پہلے کا جو اسٹک تھا ابھی جو ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ ہی ہے لیکن اس پر کچھ چیزیں ہوتی تھی جسے ہم کہتے ہیں یہ کہ یہ کرنسی جو تھی بیکٹ بائی گولڈ ہوتی تھی یعنی ہر کرنسی کی پیچھے سونا ہوتا تھا یہ 1971 سے پہلے تک ہوتا تھا 1971 کے بعد سے کرنسی کی پیچھے سے سونا ہٹا دیا گیا ابھی بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کرنسی ہے گویا کہ یہ سونے کی رسید ہے ایسا بلکل نہیں ہے کرنسی بلکل سونے سے آزاد ہو چکی ہے 1971 کے بعد سے ہی کرنسی بلکل سونے سے آزاد ہو چکی ہے کرنسی بلکل ایک پیپر ہے حکومت نے کہا کہ پیسہ ہے اس کو آپ چلائیے چلے گا حکومت نے کہا رک جائیے یہ بیکار ہے بیکار ہے کیونکہ اگر یہ سونے کا پیپر ہوتا تو گورنمنٹ اس کو پھر ڈیموٹائزیشن کے ذریعے سے ختم نہیں کر سکتی تھی نوٹ بندی کے ذریعے سے یا اس کو جو مونٹائزیشن ہے اس کو ڈیموٹائزیشن نہیں کر سکتی تھی اسے ختم نہیں کر سکتی تھی اسیل جتنے بھی نقود اس وقت ہمارے ہاتھ میں سو پچاس پانسو دو ہزار ایک ہزار جو بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے جو بھی کرنسی جو نوٹ پانسو کا ایک سو روپے کا پچاس کا دس کا بیس کا اس کے پیچھے کوئی سونا نہیں ہے صرف یہ ایک حکومت کی طرف سے کہا گیا لکھا ہوا ایک سند ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ اتنے قیمت کے برابر ہے بس اور اس کی کوئی ویلو نہیں ہے تو دوسرا جو ہم سے اب اس سے پہلے جو تھا وہ تھا انقود الورقیہ المغتابل بالذہب اور دوسرا جو ہمارے ہاتھوں میں ہے بدون ذہب جو جنرل ہے انقود الورقیہ آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں ٹھیک ہے ہم لکھ سکتے ہیں بدون ذہب انقود الورقیہ غیر المقداب ذہب اس کے پیچھے سونا نہیں ہوتا یہ سونا بائک کرنسی نہیں ہے جو ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں اور چوتھی کرنسی جو ہوتی ہے وہ ہے وہ کرنسی جو بینک بناتے ہیں آپ اگر جائیں گے اگر سرچ کریں گے گوگل پہ یا کہیں بھی اس میں لکھئے how the bank یا how bank creates credit bank یا how bank creates money آپ لکھیں گے bank کیسے پیسے بناتے ہیں پیسے پیدا کرتے ہیں تو آپ کو ڈیٹیل سے گوگل پہ مل جائے گا تو جو کرنسی بینک والے بناتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں انقود البرکیہ ابھی بھی جو آپ bank میں جائیں ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس کنسی بلکی نمبر ہے تو بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ bank والے صرف ایک paper لکھ کے دیتے ہیں آپ مالی یہ کہیں پہ آپ کو دکھانا ہے کہ فلا چیز آپ کو خرید نا ہے اس سے کوئی paper بن والا یہ کہ آپ اس کا payment کر سکتے ہیں وہ ایک گویا کہ وہ نقضی ہی ہے ایک لیٹر بنا کے دے دے گا یا ایک سند بنا کے دے دے گا اور لے جا کر آپ دوسری آدمی کو دے دیں گے وہ ایک نقضی کی شکل ہے تو وہ bank والے کرتے ہیں بینک والے بناتے ہیں آپ کو لکھ کر دے دیں گے بھائی لے جائیے ان کو دے دی جیے تو جو bank والے اسدار کرتے ہیں اور آپ کو نقض دفع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی کو کہا جاتا نکودل بن کی جا پانچ وقت ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں اس technology کے دور میں کیونکہ finance اور technology ایک term بہت use ہوا ہے آپ اسے جانتے ہوں fin tech اس کو بولتے ہیں fin tech یعنی finance and technology fin کو ملا دیا گیا finance کے اور technology کے tech ہو گیا fin tech یعنی ایسی technique جس finance اور technology کو جوڑ دیا گیا ہو ایسا علم جس میں finance اور technology کو جوڑ دیا گیا ہو اسے کہتے ہیں fin tech تو fin tech کے ذریعے سے تمام کی تمام electronic money بنائی جاتی ہیں جب آپ کوئی سامان خریدتے ہیں چاہے آپ amazon سے خریدتے ہوں یا philip card سے خریدتے ہوں یا alibaba سے خریدتے ہوں جو international دو بڑی مشہور international online companies ہیں جو online سامان کو بیچتی ہیں وہ ایک amazon اور دوسری سب سے بڑی ہے alibaba dot com اور buy dot com بھی ایک ہے یہ شاید amazon اور alibaba یہ دونوں امریکی ہیں اور amazon اور buy dot com یہ دونوں امریکی کمپنیا ہیں اس کے علاوہ جو alibaba ہے چینیز جاکما کو آپ جانتے ہوں گے یہ چائنا کا ایک بڑا بزنس من ہو سکتا ہے کہ چائنا کا سب سے امیر آدمی ہو تو اس نے شروع کیا تھا alibaba dot com برحال تو یہ جو ہم اور آپ سامان آن لائن خریدتے ہیں اس میں جو ہم پیمنٹ کرتے ہیں یہ ہے یہ ہی ہے elektronik اسے ہم کہہ سکتے ہیں elektronia ہم کچھ نہیں کرتے elektronik number ہے وہ number آپ کے پاس number تھا آپ جا کر کہیں کہ currency note دی دی note نہیں ان کے پاس number ہے 10 لکھا ہوا ہے 5 سامان خریدا 5 number اسے کٹ گیا آپ کے پاس بچا صرف 5 number تو اس طرح سے جو پیسہ آپ خریدتے ہیں جو سامان آپ خریدتے ہیں اتنا پیسہ اس میں سے کر جاتا ہے وہ electronic currency ہے electronic نقود ہے اور تیسرا ہم کہہ سکتے ہیں چھٹھا نقود کے اقسام نقود الاقتمانی آپ کے پاس credit card ہے debit card ہے کیا اس میں پیسہ ہے بلکل نہیں اس میں کچھ نہیں ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں جو paper ہے یہ card ہے چاہے debit ہو یا credit card ہو یا کوئی اور card ہو بہت ساری company کئی طرح card نکالتی ہیں لیکن مشہور جو ہے وہ یہ دو debit card and credit card اس میں ہم el بلکہ یہ ایک طرح کا اعتمان ہے ایک طرح کی credit آپ کو دی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے پیسہ خرید سکتے ہیں اگر آپ کے بینک میں پیسہ ہے تو پھر یہ card جیسے ہی دکھائیں گے کوئی نہ کوئی آپ سے پیسہ اتنا کٹ لے گا اور آپ کو سامان دے دے گا تو جتنے بھی بطاقات الاعتمانات ہیں یہ سارے کے سارے اسی النقود الاعتمانیہ ہی میں آتے ہیں تو ہم نے پڑھ لیا وظائف النقود اور ایک چیز اور ہی ختم کر دیتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے آل لیڈی ڈسکس کر لی ہے اور تقریباً وہی ہے جیسے قبول عام نقد جو بھی ہوتا ہے پیسہ جو بھی ہوتا ہے ہم نے تاریخ میں اس کو پڑھا تھا اس کی کیا ہے قبول عام ہوتی ہے وہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اسے ہر کوئی قبول کر لیتا ہے تجزیہ کے قابل ہوتی ہے ہم نے اس کو بتایا تھا قابل لیت تجزیہ ہوتی ہے اس کو ٹکڑوں میں کر سکتے ہیں اور ہر ٹکڑے کی ویلو سیم ہوگی اگر سو روپے کو آپ سو ہصو باتیں تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی چاہے آپ سو کا سکہ رکھ دیں یا سو کا نوٹ رکھ دیں دونوں کی ویلو سیم ہے چاہے آپ سو کا نوٹ رکھ یا پچاس پچاس کا دو رکھ دونوں کی ویلو سیم ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اسی لیے اس کو ہم کئی ٹکڑوں میں باڑھ سکتے ہیں اور ہر ٹکڑے کی قیمت ایک دوسرے یعنی اس کی قیمت جو ہم مستقل رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں چڑھا اتار ہوتا ہے کرنسی جو ہوتی ہے وہ ملک کی اکانومی کے اعتبار سے یا ملک میں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کو دیکھتے ہوئے کرنسی جو ہے وہ دیپریشییٹ یا اپریشیٹ ہوتی ہے کرنسی کی کیمت بڑھتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ایسا نہیں کی زیرو ہو جائے یا ہنڈرڈ ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ ایک مستقل کیمت رہتی ہے وہ الگ دوسرے کرنسی وں سے ہے کہ خوشت یہ سہولہ ہوتا ہے سہولت الحمل یہ چوتھا ہے السہول فی الحمل کہہ سکتے ہیں اس کو اٹھانے میں کہیں پر لے جانے میں آسان ہی لیکن اگر وہ ہی سامان کی شکل میں ہوتا بڑی پریشانی ہوتی اور اٹھانے کیا آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ کے پاس electronic currency ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے نہ تو جیب میں رکھنا ہے کچھ کرنا ہے آپ کے پاس بہت ملے 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 سو سو روپی سو سو روپی سو روپی سو روپی کرنسی کرنسی پر کرنسی چونکہ کرنسی کچھ نہیں ہے اصل میں یہ تبادل ہے تبادل کرنے کا ایک سامان ہے ایک وسیلہ تبادل اب جیسے حکومت نے کہا آپ تک علم پہ پہنچی کہ کرنسی کی کوئی ویلو نہیں فورا وہ زیرو ہو گئی لیکن اگر وہ علم آپ تک نہیں پہنچا ہے حکومت کا علم جو ہے پانس کی نوٹ ایک آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کا خیقہ باقی رہے گا لیکن جیسے ہی آپ کے پاس یہ علم پہنچے گا کہ یہ کرنسی کرنسی نہیں بلکہ پیپر ہے وہی سے آپ کا خیقہ اس کے لئے ختم وہ آپ کا قبول عام بھی ختم ہو جائے گا اس کی قیمت ختم ہو گئی آپ چاہے اس کو تجزیہ کریں ایک ٹکڑے میں کریں پچاس کچھ بھی چلنے مارا نہیں اس کو کوئی تجزیہ کر بھی نہیں سکتا نہ اس کا کوئی کھلا کرے گا کھدرا کرے گا اور پھر اس کی ویلو ختم ہو جائے چھٹھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تجانوس ہوتا اس میں یعنی ایک دوسرے کے متشابے ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں میں نے مثال دی کہ اگر آپ کے پاس سو روپی آ ہو آپ اس کو کئی اجزا میں کر دیں سب ایک جیسے ہو سو روپی کئی ایک ہو سو سو کے آپ کے پاس دس نوٹ ہو سب ایک جیسے ہو گے چاہے وہ پرانا ہو یا نیا ہو چاہے اگدم کوئی گھس چکا ہو چاہے دوسرا کوئی پرینٹ ہو کر آیا ہو سب کے سب سو ہی رہیں گے ایک جیسے نیا پرانا ہونے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا سب کی ویلو ایک جیسی ہے سب برابر ہیں ایک جیسے ہیں ایک شکل کے ہیں اور چاہے وہ سو کا ہو یا سو کا ٹکڑا ہو دس کا پانچ کا بیس کا وہ سب کے سب ایک جیسے ہوتے ہیں تو یہ رہا خسائص نقود ابھی ہمارے پاس بچتا ہے وزائف بنک المرکزی چلیے اسی پر ختم کرتے ہیں وزائف بن مرکزی یہ بڑا چیپٹر ہے اس میں ہم پڑھیں گے ریزر بینک آف انڈیا کیا 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 کرتا ہے ریزر بینک آف انڈیا کیا کیا کرتا ہے ری آئی اس کا وظیفہ کیا ہے اس کا فنکشن کیا ہے یہ ملک میں کون سی زمیداری نبھاتا ہے اس پر ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے تو بس آج کے لئے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو